عزمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو پینل عزمت لوگی لاغ آج ہم ازاد کشمیر ہائی کورٹ میں یہاں پہ ہمارا کیس تھا اور ہم آئے تھے اور آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس لیے کہ آپ کو ازاد کشمیر ہائی کورٹ بھی دکھایا جائے اور ساتھ میں یہاں پہ ہمارا جو کیس تھا اس کے ایفیکٹس انڈلوج ہے اس میں ڈسکس کیے جائیں یہ ہے جی ازاد کشمیر جو ہے اس کا ہائی کورٹ کا پرنسپل جو ہے یہ بینچ ہے تو اس کے علاوہ اس کے تین جو ہیں اور بینچز میں ہیں تو آج کے یہاں پہ جو ججیس سبان ہے جسٹس سبان وہ چھے عدد جو ہیں یہاں پہ جسٹس سبان جہاں یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہاں پرنسپل سیٹ پہ تو جہاں تک ہمارے کیس کا تعلق ہے تو آج کیس ہمارا تھا جی جہاں پہ کہ ہم نے فور نائنٹی ون جو ہے سی آر پی سے کی وہ خیبیس کورپس کی پیٹیشن فائل کی ہوئی تھی کہ ایک سمیں جو کیس ہے اس کے فیٹس جو ہے وہ یہاں کے لڑکی کی شادی جو ہے وہ جھنگ سے یہاں پہ آزاد کشمیر میں ہوئی تھی تو آپس میں میاں بی بی کے اختلافات تھے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اختلافات کے وجہ سے ہمیں جو ہے وہ وہ بہت زیادہ تنگ تھی اور انہوں نے اپنے کروانوں سے رابطہ کیا کہ میں یہاں پہ اختلافات نہیں رہنا چاہتی تو ہم نے یہاں پہ فور نائنٹی ون کی پیٹیشن جو ہے وہ فائل کی تاکہ اس کو پروڈیوز کیایا ہے پروڈیوز کروا کے اس کا بیان کروایا جائے تو ہم نے جہاں پہ پیٹیشن فائل جب کی تھی اس میں دو تین دن کا نوٹس لگا ہے نوٹس کے بعد آج جہاں بیس تاریخ بیس مارچ دو ہزار تئیس جو ہے یہ اس کی ڈیڑھ تھی تو جی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ آزاد کشمیر جو ہے یہ ہائی کوڈ کا ساری بیلڈنگ ہے آزاد کی مشہر ہائی کوڈ کی تو ہمیں وہاں پہ اس کا نوٹس کروایا ہے نوٹس کے بعد آج جی وہ ڈیڑھ تھی اس میں وہ پیچھ کی اور پیچھ ہونے کے بعد اس نے ایک سٹیڈمنٹ دیا کہ وہ جو ہے اپنے والد کے ساتھ وہ دو دن کے بعد وہ آجائے گی جائے سب نے اس کا ریکارڈ سٹیڈمنٹ ریکارڈ کیا اور ریکارڈ کرنے کے بعد ہماری پروڈیشن جائے وہ ڈسپوز کر دیا 491 کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکس میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں 491 CRPC فائل ہوتی ہے جی کہ جب بھی کوئی کسی شخص کو illegal یا improper جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا ہو بائی یعنی public or private person تو عدالت کو اختیار اصل ہوتا ہے کہ وہ جو عدالت وہ اس کے پروڈکشن کے لیے کہ وہ آرڈ کرے اور اس کے بعد کا سٹیڈمنٹ لے اور سٹیڈمنٹ کے بعد تو قانون کے مطابق وہ جی ہوتا ہے کہ جب سٹیڈمنٹ دے دیتی ہے تو کوئی بھی ڈیٹینی ہو جو بھی ہوتا ہے اور جب اپنا سٹیڈمنٹ دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ جس کے ساتھ جانا چاہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا عدالت بھیجوا دیتی ہے تو ریٹ جو ہے کیونکہ یہ ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے ہر بندے کا اپنے ازاردی سے جہاں چاہے جس کے ساتھ جانا چلا جائے تو اس لیے جہاں پہ ریٹ کے ذریعے 491 habeas corpus جو ہے 491 gcrpc کے تحت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے اس کا سٹیڈمنٹ لکھ کے اس مردی سے اس کو ازاد کر دیتی ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹوپک میں نے سوچا کہ آپ کو ازاد کشمیر ہائی کوٹ بھی وزٹ کروایا جائے اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارا ٹوپک تھا 491 crpc وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہے وہ آپ کو آپ کو ساتھ ڈسکس کیا جائے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ